موسیقی اسلام علیکم آج کی ویڈیو جو ہے میں بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ بنا رہی ہوں جن لوگوں نے میرا کل کا بلوگ دیکھن کو بتا ہوگا کہ کل ہم نے معنیوں کے لیے سپیشل ڈوکٹر بلوائے تھا ڈوکٹر نے معنیوں کے کان صاف کیے تھے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ معنیوں پرگننٹ ہے اور میں نے یہ بھی اپنے ولوگ میں کہا تھا کہ اللہ پاک معنیوں کے انر کو ہدایت دے اور اس کے لیے بہترین فیصلہ کرے معنیوں کا انر اور جی یہی ولوگ کل والا جو ولوگ تھا معنیوں کے انر نے دیکھ لیا اور ماشاءاللہ سے جی انہوں نے معنیوں کے لیے بہترین فیصلہ کر ڈالا وہ میں آپ کو آگے چل کے فیصلہ بتاتی کہ انہوں نے مانو کیلئے کیا لیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا لوں کہ جب انہوں نے میرا کل ورا ولوگ دیکھا اس کے بعد انہوں نے ماما کو میسیج کیا کہ آپ کی بیٹی جو ہے ہمارے بارے میں برا بول رہی ہے اور اس نے ماما کو میسیج کیا کہ آپ مانو کو جو ہے گھر مطلب نکاح باہر چھوڑ دیں مانو کو باہر نکال دیں اور جب پھر مانو اپنے گھر واپس شلی گئے تو اس کے بعد انہوں نے میسیج کیا کہ مانو آپ سے آپ کے گھر نہیں آیا کرے گی اور واقعی میں ایسا ہی وہ اس آدمی نے مانو کو باندھ دیا اس نے ہمیں بقائدگا تصویر بھی بھیجی تھی وہ بچاری بیچائن سیتی اور اس کو باندھا ہوا تھا ہم نے مانو کا رات کو بھی ویٹ کیا کہ شاید مانو اب آتی ہے رات کو بھی نہیں آئی اس کے بعد صبح ہوئی صبح بھی مانو نہیں آئی تھی اچھا مانو تو آئی نہیں پھر مانو کے جو اونت تو اس نے رات کو کئی دس بجے میسیج کیا کہ مانو اس دن کیا کھاتی ہے پھر ماما نے بتایا کہ مانو یہ کھاتی ہے رات کے دائم اب اس بات کو چلے رفع دفع کریں کہ اس نے رات کو اسے کیا دیا کیا نہیں دیا مانو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا میں ایزا کیٹ لور میں ہمیشہ جو اپنی کیٹس کے لیے بیس سمجھتی ہوں جو ان کے لیے اچھا سمجھتی ہوں وہی میں آپ سب کی کیٹس کے لیے سمجھتی ہوں بے شک وہ پرشن کیٹ ہے یہ سٹری کیٹ ہے اور مانو کے لئے بھی میں یہی سوچتی ہوں مانو کو میں نے ایزا اپنی کیٹ کی طرح ہی ٹریٹ کے یعنی جو بچوں نے اگر بچوں نے ہوم میٹ کھایا تو مانو بھی ہوم میٹ کھائے گی اگر بچوں نے فیڈ کھائی ہے تو مانو بھی فیڈ کھائی گی یعنی میں نے کبھی فرق نہیں کیا اپنی کیٹ میں اور مانو میں ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کل کے ولاغ میں کچھ بھی غلط بولا مانو کے اونر کے بارے میں کیونکہ جیسا مطلب مجھے دکھائی دیرہ میں نے اس کے مطابق ہی بتایا اب یعنی مانو کے اونر کو اس وجہ سے برا لگا کہ مطلب انہوں نے ماما کو میسیج کیا کہ آپ کی بیٹی نے ماری بہت بیزتی کی ہے تو دیکھیں مجھے پتہ ہے مانو کا یہ اونر ولوگ لازمی دیکھے گا تو اگر آپ سن بھی رہے تو میں نے آپ کے بارے میں کوئی غلط چیز نہیں بولی آپ مانو کے بچے سیل کرتے ہیں اس چیز کا ہمیں پتہ ہے اور مانو کے جتنی آپ کیر کرتے ہیں وہ اس کی کنڈیشن سے نظر آ رہا تھا اس کے کان جس کے اندر پس بھری ہوئی تھی سمیل آ رہی تھی اس کا جو ڈسچارج تھا وہ کانوں سے باہر آ رہا تھا سارے اس کے جو کنڈیشن تھی وہ آپ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ ایک کیسے اونر ہے اب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں باتتے تو اسی طرح ہوتی رہی تھی اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مانو کے اونر نے اس کے لیے کیا ڈیسیجن لیا بارہ بجے مانو کے اونر نے کیا کیا کہ جی مانو کو سیل کر دیا آج دوپہر بارہ بجے اور ویڈیو بھی بیجی ہوئی تھی کہ مانو ایک کیج میں تھی بیچاری اتنی سٹریس میں تھی اوپر سے آپ کو پتہ ہے وہ پرگننٹ ہے اس کو پرگننسی کا سٹریس الگ ہے ایک گرمی اتنی زیادہ ہے وہ اس کو سٹریس الگ ہے اب جو ہے اس کی اچانک سے جگہ چینج کر دی ہے وہ پنجرے میں آ گئی ہے تو وہ جو سٹریس ہے وہ اس کو الگ ہے آپ سب کو پتہ ہے کل کے ولوگ میں جب مانو کو ہارنس میں رہا تھا تب بھی وہ بہت ہی زیادہ سٹریس میں تھی اس کے بعد ڈوکٹر چیک کر کے چل گئے تب بھی وہ سٹریس میں تھی کیوں کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لئے نیا تھا اور ما شاہ اللہ سے ما شاہ سے اس کے اونر نے اس کے لئے کتنا اچھا فیصلہ لیا ہے یعنی جب اس نے ممہ نے بارہ وجہ یہ بتائے کہ جو ہے اس کو سیل کر دیا ہے پتہ نہیں چھ ہزار پانچ سو چند پیسوں کے پیچھے بھائی اس نے سیل کر دیا تو اتنا دکھ ہوا کہ یار مطلب اس کو مانو کے موں کی طرف دیکھ کے اس کے اونر کو ترس بنی آئے کہ یار یہ مطلب معصوم سی جہان ہے اوپر سے ویسے وہ بچے دینے والی بچاری گرمی میں کدر کون اس کو لے کر جائے گا کوئی اس کا خیال رکھے گا بھی یا نہیں رکھے گا مطلب ذرا اس آدمی کے اندر احساس نہیں آیا کہ یار اتنی بچاری چھوٹی سی ہے اور اوپر سے گرمی آپ دیکھیں کتنی زیادہ اب میں آپ کو اپنا بتاؤں تو جو مجھے لگتا ہے کہ اس نے مانو کو کیوں سیل کیا اس وجہ سے کہ کل اس نے ماما کو میسیج ہویا تھا کہ آپ کے پاس کیا کوئی میل کیٹ ہے تو آپ سب کو پتہ یہ ہے کہ لیو بھی نیوٹرل ہے سیم بھی نیوٹرل ہے باقی بابو اور سلطان ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں وہ بھی کٹن ہیں تو ماما نے کہا ہمارے پاس کوئی میل کیٹ نہیں ہے تو ماما نے کہا کہ کوئی میل کیٹ نہیں ہے تو یہی تھا کہ نہ تو میں میل کیٹ میٹنگ کے لیے لے کر آیا ہوں نہ ہی ان کے پاس کوئی میل کیٹ ہے تو لازمی سٹری کیٹ سے منو کی میٹنگ ہو گی اور یہ بچے سٹری ہوں گے اس وجہ سے جس نے منو کو سیل کیا دی یعنی یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے اس وجہ سے منو کیلے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ اس کو سیل کر دوں گا کیونکہ اس سے پتہ اس کہ منو کے کے بچے ہوں گے وہ سٹرول ہوں گے یعنی سٹری اور پرشن مکس بریٹ کیوں گے وہ سیل تو ہونے نہیں یعنی وہ اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ مانو کو ہی سیل کر ڈالا جو بھی لوگ سیل اپنی کیٹس کو کرتے ہیں میری ایک بات مان لے جب آپ اس کو سیل کرنے لگے تو ایک دفعہ اسے اپنی اولاد کی جگہ رکھ کے دیکھئے گا اس کے معصوم چہرے کو کہ کیا ہم اپنی اولاد کو بیچ سکتے ہیں انسان اپنی اولاد کو اتنے پیار سے پالتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ اس کو مطلب گرم ہوا بھی لگے اور یہ کیٹس ہوتی جنہیں ہم دو دو سال اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تین دن سال رکھتے ہیں اس کے بعد جب ہمارا جی بھر جاتا ہے یا جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فائدہ نہیں دینے والے تو ہم کیا کرتے ہیں سمپل جی ان کو اٹھا کہ چند پیسوں کے پیچھے ہم ان کو سیل کر دیتے ہیں تو خدارہ ایسا کام نہ کیا کریں ان کو ہماری عادت ہو جاتی ہے جو مانو تھی اس کو ہماری عادت ہو چکی تھی اسے پتہ ہے کہ انہوں نے شام کے چھ ساڑے چھ بجوے ساتھ پہ چارپائیاں ڈالنی ہیں وہ بھاگ کے آ جائے گرتی تھی وہ ہمارے ساتھ کھیلتی تھی اور آپ یقین نہیں کریں گے وہ ساری رات ہماری چارپائیوں پر سوئی رہتی وہ زبردستی ہم سے جگہ لیتی تھی کہ پیچھ ہٹوں میں نہیں آپ پر سونا ہے پوری چارپائی خالی پڑی ہے لیکن نہیں مانو نے ساتھ لگ کے سونا ہوتا ہے یعنی اتنی وہ فرینڈلی کیٹ تھی اتنی زیادہ فرینڈلی مانو تھی اور جب میں نے یہ سنا نہ کہ اس کو سیل کر دیا ہے آپ یقین کرے اتنا زیادہ دکھی مانو کو ہماری عادت ہوگی تھی اسے پتہ تھا کہ مجھے کس ٹیم کھانا ملتا ہے کس ٹیم جو ہے یہ اوپر چھت پہ چارپائیاں ڈالتے ہیں کس وقت کی سارے جو چھت پہ آ جاتے ہیں ہم مجھے نہیں پتا وہ بیچاری کیسے کسی اور کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی باقی خیر ہمیں کیا ہے ہمیں دو دن دکھ ہوگا تین دن دکھ ہوگا اس کے بعد ہمارے پچھتماس شیل سے سیمن کر سے دل بہل جائے گا لیکن آپ سوچیں کہ مانو کے اونر کو کتنا سخت گناہ ملے جس نے یہ اتنا ظلم کیا کہ اس کو اٹھا کے بیچ ڈالا اس کے لئے اتنا بہترین فیصلہ اور اس کے لئے قسم سے اتنا زیادہ دکھ ہو رہا ہے اپنے بچوں کے دکھ دیکھ کے کہ اللہ پاک مجھ پہ ایسا کبھی ٹائم نہ لے کیا میں کیا سوچتی ہوں اپنی کیٹس کے لئے کہ بہت سے لوگ ہیں مانو کو دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ مانو آپ کی تو ہم نے کہا یہ ہماری نہیں کیونکہ ہم اس کو پیار ہی اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں اور باقی جی لوگ ایزو سونو کو دیکھتے ہیں وہ فوراں سے کہتے ہیں کہ یہ سیل کر دیں آپ کو اچھے خاصے پیسے ملیں گے لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس سیون کیٹس ہیں ان سات بچوں کو ہم نے گھر لاتے ہوئے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ ہم نے ان کے پیسے کھانے یا ہم نے ان کو سیل کرنا ہے ان سے بچے لے کہ وہ آگے جو ہے سیل کر رہے کبھی ایسا نہیں سوچا آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مانو کو ایک بہت ہی کیرنگ فیملی دے جو اس کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھے اسے پیار سے پالے اور جب جو بھی اس کو آگے جو بھی اس کو اڈوپٹ بہرہ کرے گا تو جب وہ دیکھے کہ اس کے سوئے بچے تو اس کے بچوں کا بھی بہت ہی اچھے دیکھے کسے خیال رکھے اور بس میری بھی ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانو کو ایک کیرنگ فیملی دے اور بعد کہ اس کے انر کو اللہ ہی پوچھ سکتا ہے ہم تو اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں